کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرد سے اللہ رب العالمین کی پناہ ماغی ہے پوچھش کرے بندہ کہ اپنی زندگی میں اسے قرد کی ضرورت نہ پیش آئے قرد نہ لے لیکن قرد ایک معاشرتی ضرورت ہے قرد معاشرتی ضرورت ہے ماحول میں رہنا ہے سماج میں رہنا ہے کبھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہ گئی کم پڑ گئی تو دوسرے سے عاریت لے لینا ادھار لے لینا قرد لے لینا یہ جائز ہے درست ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے کبھی آپ نے دوسرے سے لیا ہے کبھی اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی سے قرد لیا ہے ایک طرف پناہ ماغنے کی بات ایک طرف لینے کی بات دونوں میں فرق سلتے ہیں راجے وہی ہے لیکن یہ جائز ہے ضرورت ہے کیونکہ یہ معاشرتی ضرورت ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے رابی ہیں روایت سننے صحیح کی ہے صحیح عبداللہ ابن ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا چالیس ہزار قرض لیا پھر جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عدا کر دیا آپ نے بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ آپ نے عبداللہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا قرض اس نے لیا تھا وہ پورا کا پورا دے دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے بارک اللہ وفی اہلکہ ومائے اللہ رب العالمین تمہارے مال اور تمہارے اہل کے اندر برکت عطا فرمائے یقیناً قرض کا بدلہ قرض خواہ کی تعریف کرنا اور عدا کرنا ہے اس نے ضرورت پہ ہمارا کام کیا ہے ضرورت پہ ہمارے کام آیا ہے وہ قابل تعریف ہے جس نے قرض دیا ہے اور عدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کی عدائی کی ضروری ہے اس لئے میں یہ قرض تم کو عدا کرنا ہوں